ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ان بریجیند گیان ایکسپریس میں لے کر حاضر ہوں بالمنوبی گیان کا اگلا کوئک ٹیسٹ دیکھیں یہاں پر آپ کو اس کوئک ریویزن کے تحت آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کتنی اچھی تیاری کر سکے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بہتر نمبر لاسکتے ہیں چلیئے زیادہ ڈائم نے ویسٹ کرتے ہوئے سیدھا ہم آپ نے آتے ہیں کوئک ٹیسٹ پہ ٹھیک تو دیکھیں ہاں پر پہلا پرسن ہے بالک کو سماجوپ یوگی صدش بنانے میں مہت بھومکہ کس کی ہوتی تو دیکھیں پریوار ویدیالے سماج راج تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ بھومکہ ہوتی وہ ہوتی ویدیالے کی کہ ویدیالے میں بالک جو ہے کہ بہت کو سیکھتا ہے اگلا ہے کوک نے سمدائے کے کتنے تطو بتایا ہے تو بھائی سیون ٹھیک ہے سات تطو بتایا ہے یا سات فیکٹر کہہ لیجئے اگلا ہے قوم کا عرد کیا ہوتا ہے بھائی تو ایک ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر قوم ہے آئی تنگ ہے نا ایک ساتھ ہوتا ہے اتر پردیس میں کتنی نگر پالکہ پرشدیں ہیں تو یہ ہیں ون نائن تھری ٹھیک اگلا ہے بھارت میں کتنے استر کی ساسن بیوستہ ہے تو یہاں پر بھائی تری شدنی ہے ٹھیک اگلا ہے دیکھیں یہاں پر ایک دو کوششن جو ہے کی منو بگیان سے ہٹ کے آگئے ہیں آئی تنگ ٹھیک ہے اگلا ہے ترتی ورتی انکریوں کی عوستہ میں بچے وستوں کے گنوں کو کیسے جانتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پریتنیوم بھول دوارہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے گونڈ اس کی میٹھا کی عوستہ کب تک ہوتی ہے تو بھائی یہ مانی جاتی ہے آٹھ سے لے کر بارہ ماہ تک مانی جاتی ہے ٹھیک گونڈ اس کی میٹھا اگلا ہے کس عوستہ میں شروعبادک سموے گاتمک آئی ستھرتا پائی جاتی ہے آئی ستھرتا دھیان دیجئے کا بہت امپورٹن کوئیشن ہے سموے گاتمک آئی ستھرتا میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے کسورہ وستہ میں پائی جاتی ہے اس میں جو ہے کہ اتھل پتھل مچی رہتی ہے بچے کے اندر ٹھیک ہے کسوروں کے اندر کس عوستہ میں سموے گو میں استھائی تو آنا پرارم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سٹارٹنگ تو بھائی بالے عوستہ سے ہو جاتی ہے لیکن بعد میں پھر جو ہے کس میں اتھل پتھل مچ جاتی ہے کسورہ وستہ میں اگلا ہے سموے گ مکہتہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو بھائی دیکھیں یہاں پر سموے گ جو ہے مکہتہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے کس آئیو میں بالک دوفروں سے سمیوجن کرنے لگتا ہے تو پانچوے ورس میں بھگ جو ہے بالک دوفروں سے سمیوجن کرنے لگتا ہے بالک کو بھاسا کا گیان سرپتھم کہاں سے پرابت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے پریوار سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کہاں سے ہوتا ہے پریوار سے ہوتا ہے فیملیز ہوتا ہے اگلا ہے کس عوصہ میں بچے مطر بنانے لگتے ہیں تو بھائی دیکھیں بالی عوصہ سے ہی بچے جو ہے کہ مطر بنانا چالو کر دیتے ہیں وہ مطروں مطلب ان کو دوستوں کا سموں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے وہ گینگ میں رہنا چاہتے ہیں اگلا ہے بیکتی تو سماج دورہ مان نے تتھا امان گنوں کا سنگرہ ہوتا ہے یہ کہا ہے ریکس نے سبد کوشت کا وکاس کس عوصہ میں ہوتا ہے تو بھائی یہ جو ہے کہ کس اور عوصہ میں ہوتا ہے سبد کوشت کا وکاس یونگ نے بیکتی تو کو کتنے بھاگوں میں باتا ہے تو یونگ نے بیکتی تو کو تین بھاگوں میں باتا ہے اگلا ہے کس منوبہ جیانک کے انصار وکاس ایک ستت اور دھیمی دھیمی پر کریا ہے تو یہ کہا ہے اس کنر نے کہا ہے اگلا ہے بدھی کو پربھاوت کرنے والا کارک کیا ہے تو بھائی آہار بھی پروائید کرتا ہے یہ سب ہی جو ہے کی بدھی کو پروائید کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس میں بھی اپسن یہ سب ہی صحیح ہو جائے گا اگلا ہے نمد میں سے کون سی ایک انتہائش ترابی گرنٹی نہیں ہے تو دیکھیں لار جو ہے انتہائش ترابی گرنٹی کا اداہر نہیں ہے باقی تھائرائیڈ بھی ہے پیوز بھی ہے ایڈرینال بھی ہے نمد میں سے کون سا سوکشم گتی کاشل کا اداہر نہیں ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے کہ لکھنا جو ہے کہ سوکشم گتی کاشل کا اداہر ہے باقی کودنا چڑھنا دورنا یہ سب نہیں ہے پرارم میں آتما کو آتما کو پریوگ کس ساستر میں کیا گیا تھا آتما آتما کا پریوگ کس ساستر میں کیا گیا تھا تو بھائی درسن ساستر کے انترگت اس کو پریوگ کیا گیا تھا بکاس کی کون سی عوستہ تناویم توفان کی عوستہ ہوتی ہے بلکل سمپل ہے آپ سبھی کو پتا ہے کس عوستہ ہوتی ہے جسے ہم ایڈول سنس بھی کہتے ہیں اگلا ہے بکاس کے پرپریکش میں سامعے کے ساتھ ہونے والے پریوگتن میں نم نمی سے کیا سامل ہے تو دیکھیں یہ درسامل ہے اگلا ہے سکشا پر راج کا نینترن آوستق ہے یہ کس نے کہا تھا اب اس کو آپ دھیان دیجئے کبھی بولنگ نہیں سکشا پر کس کا راج کا نینترن ہونا چاہیے یہ کہا تھا رسکن نے دیس میں سکشا کو ایک روپتہ پردان دیس میں سکشا کو ایک روپتہ پردان کر سکتا ہے ٹھیک ہے کون راج ٹھیک پرابل کا جنم ہوا تھا بھائی تو کبھی ہوا تھا یہ ہوا تھا اٹھارہ شترہ سو بیاسی عزبی میں فرابل کا ٹھیک ہے اگلا ہے سکشا کا آدھار تو کیا ہے تو بھائی سکشا کا آدھار اگر ہم یہاں پہ دیکھیں اکورڈنگ ٹو آپسن گیت سماج کھیل منو بگیان تہاں پر کھیل ٹھیک ہے کھیل چونکہ آج کل جو ہے کی منو بگیان تو وہ ہے ٹھیک ہے اس کے انترکت ادھیان کیا جاتا ہے لیکن اس سمیہ جو بچوں کو سکشا دی جارہی ہے وہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتا ہے تو کھیل کے دورہ زیادہ تر سکشا کو مہتو دیا جارہا ہے کنڈر گارڈن سکشا پنالی میں سکشا کا اسثان کیا ہوتا ہے تو بھئی پتھ پردرشک کی روپ میں ہوتا ہے اس کا اسثان ہمارے دیس میں سیکشک نیتی ندھان کیا جاتا ہے تو کس کی دورہ سکشا ساسدریوں دورہ ٹھیک ہے اب دیکھیں آپسن دیکھو کہ سکشکو دورہ راج دورہ پردان منتری دورہ تو گلت ہیں صحیح ہے سکشا ساسدریوں دورہ ٹھیک ہے راج کا سردھم کرتب کیا ہے تو بھائی راجی کا سردھم کرتب ہے کہ سکشا سنستاؤں کی بیوستہ کرے ٹھیک راج یہ کس کے مطلب پرپیکش میں سکشا کے پرپیکش میں یہ بات کی جا رہی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ہم لوگوں نے یہ ٹیک ٹیسٹ دیکھ لیا ہے اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کہ نیکسٹ پارٹ بہت ہی زلدہ آپ کو ملنے والا ہے چلیے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ٹیک ٹیسٹ کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک یو سو مچ